موسیقی فرینڈز نمستے سواگت آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل میں فرینڈز آج میں آپ سب کیلئے بہت ہی ٹیسٹی ویسن کی لڈو کی ریسپی لے کر آئے ہوں اس لڈو کو بہت ہی الگ طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی آسانی سے بنائیں گے موتی چون کا لڈو ہوتا ہے نہ بس ویسے ہی لڈو بنائیں گے لیکن اس لڈو کو بنانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اس لڈو کو بنانے کے لئے نہ ہمیں بندی بنانے کا جورت ہے نہ گھنٹوں تک محنت کرنا پڑے گا بہت ہی زلدی آسانی سے بن جائے گی تو چلیے فرینڈز پٹاپٹ بنانا شروع کرتے ہیں اس لڈو کو بنانے کے لئے میں نے یہاں ایک چھوٹا کٹوری میں بیسن لیا ہے میں نے یہاں ایک چھوٹا کٹوری بیسن لیا ہے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی چھوٹا کٹوری سے ماب لے سکتے ہیں ایک باؤل میں بیسن کو نکال لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم بیسن کا گھول تیار کر لیں گے ہمیں بہت زیادہ موٹا گھول بھی نہیں بنانا ہے اور بہت زیادہ پدلہ بھی نہیں بنانا ہے جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں بس ویسے ہی ہمیں بنانا ہے دیکھیں پہلے ایسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اچھے طرح سے بیسن کو میکس کر لیں جسے کی بیسن میں گھتھلا نہیں پڑے اچھے طرح سے میکس ہو جائے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دے وہ اچھے طرح سے بیسن کا گھول تیار کر لیا ہے ہمیں بیسن کا بلگل ایسی گھول شک galler کرنہ ہے یہ نہیں زیادہ گھٹ ہے اورہ broken اور ہمیں یہاں بیسن کو بہت زیادہ پھٹنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بس بیشن کا ایک پرپکٹ بھول تیار کریں گھرم ہو گئی ہے میں کڑھائی میں ڈال رہی ہوں دیسی گھی آپ شاید اس لڈو کو ریفائن میں بھی بنا سکتے ہیں گھی میل ہو گئی ہے ہم کرچی کی مدد سے تھوڑا تھوڑا بیشن کو گھول کو اٹھائیں گے اور کڑھائی میں ڈالیں گے اور اس کا پکوڑا تیار کر لیں گے اب جیسے پکوڑا چاہے ویسے بنا سکتے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمیں گول ڈال یا کوئی اچھے سیپ میں پکوڑا بنانا پڑے گا ٹیڑھا میڑھا جیسے ہو ویسے اس کا پکوڑا تر لیں جتنا ایک بان میں آپ کی کڑھائی میں آئے گی آپ اتنا ڈیٹر ڈال کر اس کا پکوڑا تر لیں پکوڑا اچھے طرح سے سیکھ گئے ہیں ہم پکوڑے کو اکار لیں گے اسی طریقے سے میں نے سارے پکوڑے کو بنا کر تیار کر لیا ہے پکوڑوں کا اچھے طرح سے تھنڈے ہونے دیں گے جب تک پکوڑے تھنڈے ہو رہے تب تک ہم اس کا چاسنے تیار کر لیتے ہیں چاسنے بڑھانے کیلئے میں وہیں کٹوڑی سے چینی لے رہی ہوں جس کٹوڑی سے میں نے بیسن نہ پاتھا ایک کٹوڑی بیسن کیلئے میں دیر کٹوڑی چینی ڈالوں گے یعنی ایک کٹوڑی رہاپ کٹوڑی دیر کٹوڑی چینی میں میں ایک کٹوڑی پانی ڈال رہی ہوں پکوڑے تھنڈے ہو گئے ہیں ادھر چاسنے بن رہی ہے تب تک ہم پکوڑے کو دردرہ پیس لیں گے ہمیں بہت زیادہ مہین پوڑر بھی نہیں بنانا ہے جیسے سوچی ہوتے ہیں ہمیں ویسے ہی دردرہ پیسنا ہے چینی اچھی طرح سے ملک ہو گئی ہے اور چاسنے گاڑی ہو گئی ہے ہمیں یہاں ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ الانچ پوڑر اور تھوڑا سا ڈالیں گے یہ لوگ پوڑ کلر ہمیں یہاں چاسنے کا کوئی تینسر نہیں ہے کہ ہمیں چپ چپ چاسنے بنانے ہیں یا پتلی بنانے یا گاڑی بنانے یا ایسا کوئی دکت نہیں ہے بس چینی ملک ہو جائے اور چاسنے دیکھیں آپ جیسے تھوڑی گاڑی ہو جائے ویسٹیج میں آپ ڈال دیتے ہیں لائچی پوڑر اور تھوڑا سا فوڈ پوڑر ہمیں ڈال دیتے ہیں وہ ہی بندی جسے میں نے پیس کر رکھا تھا دیکھیں یہاں بندی میں ساری چاسنے ابزوب ہو گئی ہے میں نے یہاں تھوڑا سا اوپر سے مغز بزر ڈال دیا ہے اور یہاں ایک چمچ ڈال دیں گے ایک دیسی گھی گیس کی فلم کو بند کر دیں گے تھوڑی دیر کیلئے تھنڈی ہونے دیں گے یہاں بندی تھنڈی ہو گئی کا لڑو بنا لیں گے ہاتھ میں تھوڑا سا دیسی گھی لگا لیں گے دیکھیں بہت آسانی سے لڑو بن جاتے لڑو بنانے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے ہم سارے لڑو کو بنا کر تیار کر لیں گے میں نے یہ سارے لڑو کو بنا کر تیار کر لیا ہے دیکھیں فریمز بہت زیادہ ٹیسٹی ایمی لڑو بن کر تیار ہوئے ہیں بلکل مارکٹ میں جیسے موٹی چون کی لڑو ملتے ہیں بس ویسے ہی ہے کھانے میں بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں آپ سب اس لڑو کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس لڑو کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ کوئی بھی پرکتے بار میں بہت ہی آسانی سے لڑو کو بنا سکتے ہیں اس لڑو کو بنانے میں کوئی بھی زیادہ تام جھام نہیں ہے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو کھانے میں بہت بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ سب کو میری ریسیپی کیسے لگی فرینڈز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں جدی اچھے لگی ہو تو پلیج میری چینل کو لائک سیئر اور سسکرائب کریں پھر سے ملتے ہیں فرینڈز ایک اور ریسیپی کے ساتھ